السلام علیکم دوستو دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرے سے ہوں گے تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی بیچہ جیروہ ہوں کوئیت کی کچھ تاجہ اترین اپ ڈیٹ لے کے تو دوستو چلیے دیکھ لیتے ہیں کوئیت کی کچھ انپورٹنٹ خبریں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے کوئیت میں ججیرہ ائر ویج کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آیا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے ججیرہ ائر ویج نے کہا ہے کہ ان کے سبھی پائلٹوں کو ویکسینیشن کر دیا گیا ہے اور دوستو یہ مانکے چلیے کوئیت میں جو بھی ججیرہ ائر ویج کے جو بھی لوگ ہیں لگ بھک سبھی لوگوں کو ویکسینیشن کر دیا گیا ہے اور کوئیت میں جو ججیرہ ائر ویج کے چیئرمین ہیں بتا دیں ماروان بودھائی انہوں نے کہا کہ ابھی میں سبھی لوگوں کو سکردہ کرتا ہوں مطلب کوئت کے سیگ ڈاکٹر فیصل السابہ اس وست منتری اور باقی جتنے بھی کرمچاری ہیں ان سبھی لوگوں کو سکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی کار ہے اسے اس کو کافی تیجی سے ابھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو دیکھ لیتے ہیں اگلی خبر کوئت میں ابھی جو لوگ انٹری کر رہے ہیں بتا دے انہیں کافی زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی صرف 35 لوگ کوئت میں ایک فیلائٹ کے جریعے انٹری کر رہے ہیں اگر ہم فیلائٹ کی بات کرے تو دو سو دھائی سو تین سو مطلب دوستو یہ مان کے چلیے کہ یہ کنٹری کے اوپر نربھر ہوتا ہے اور کئی لوگوں کو فیلائٹ بھی نہیں مل رہی ہے اور آپ لوگوں کو کوئت ٹراول موس سفر ابلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو دوستو کافی زیادہ ابھی جو سسٹم ہے اس کے جریعے ہی آپ لوگ انٹری کر سکتے ہو اور دوستو بتا دے اسی بیچ جو کوئتی سٹوڈنٹ ہے وہ بھی مصر میں ابھی فس چکے ہیں بتا دے وہ لوگ بھی کافی زیادہ پریسان ہے کوئت میں آنے کے لیے کیونکہ ابھی جو فیلائٹ کا خرچہ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور 35 لوگوں کی جب سے کنڈیسن رکھی گئی ہے فیلائٹ میں تب سے زیادہ دکت ہو رہی ہے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ چینجنگ کی جائے تو دوستو جیسے ہی چینجنگ کی جائے گی یا کچھ اور اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ سبھی دوستو کے ساتھ جرور سیر کریں گے تو دوستو یہ جو کچھ اہم جان کری کوئت سے نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ سبھی دوستو کے ساتھ سیر کی تو دوستو آپ لوگ ایسے ہی کوئت کی تیادرین اپ ڈیٹ سے واقف رہنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سیر جرور کریں تو دوستو چلیئے ملتے بار کوشنی اپ ڈیٹ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ